ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی باپ کے طرف سے اپنے بچوں کے لیے سب سے اچھا گفٹ یہ ہے کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین کے بارے میں یا پیلنٹس کے بارے میں اسلام کی تیچنگز کیا ہیں دیکھیں آج کل آمطور پر والدین جو ہیں اپنے بچوں کے بارے میں صرف ایک بار جانتے ہیں ان کی خواہشوں کو پھولی کرنا ان کے ساتھ لات پیار کا معاملہ کرنا جس کو پیمپرنگ کہایاتا ہے مر یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی باپ کے طرف سے اپنے بچوں کے لیے سب سے اچھا گفٹ یہ ہے کہ وہ اس کو اچھی تعلیم دے اچھی تربیت دے اس کو اچھا انسان بنائے تو والدین یا پیرنٹ جو ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کی اصل ذمہ داری لات پیار یا پیمپرنگ نہیں ہے بلکہ بچوں کے مستقبل کو سوار نہ ہے کیونکہ بچہ جو ہے کچھ دن آپ کے ساتھ ہے پھر وہ جائے گا سماج میں وہ جائے گا دوسروں کے پیچ میں وہ جائے گا دنیا میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے تو بچوں کو مستقبل کے لحاظ سے تیار کرنا یہ ہے پیرنٹس کا اصل کام تو اس میں کیا کرنا ہے اچھی ایڈوکیشن اچھا بیہیوئر پازٹیو ٹھنکنگ ٹالرینس یہ سب پیدا کرنا ہے کیونکہ بچہ جب دنیا میں داخل ہوگا تو وہاں پر اس کو جو قیمت ملے گی وہ اپنے عمل کی بیعث سے ملے گی حضرت علی نے صحیح کہا کہ من حسن اسلامی مرے ترکہو مالا یعنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اچھا عمل اتنی اچھا دنیا میں اس کا انجام قیمت المرے ما یو سنو یعنی تو دنیا میں جو آدمی داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کو جو درجہ ملتا ہے وہ اپنے عمل کے ادبار سے ملتا ہے جتنا زیادہ اچھا عمل اتنی اچھا درجہ اس کو ملے گا تو والدین کو اصل میں اس ادبار سے بچوں کو تیار کرنا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کا اصل کام یہ ہے کہ اگلی نسل کے لیے تیار شدہ افراد بھیجیں پریپیرڈ ممبر سوسائیٹی کو سپلائی کریں کہ سوسائیٹی میں داخل ہوتے ہی وہ جان لے کہ انہیں کیا کرنا ہے تو سوسائیٹی کے لیے وہ اچھے انسان ہو اور ان کے لیے سوسائیٹی اچھی سوسائیٹی ہو دونوں میں کوئی تقراؤ نہ ہو کوئی کانٹرکشن نہ ہو تو جب یہ نشانہ ہوگا تو اپنے آپ سارا بیہیور بدل جائے گا تو والدین کو چاہیے کہ وہ اسلام کے مطابق بچوں کی صحت کا خال رکھیں بچوں کو بجائے لات پیار کے ان کی ان کو بہتر انسان بانے کوش کریں زندگی کی مشکلوں کچھ ثانی کی سوایت پیدا کریں ان کے اندر کیونکہ جب آدمی داخل ہوتا ہے دنیا میں تو اس کو بہت سارے خلافی مزاج باتیں پیش آتی ہیں جگہ جگہ سماج نام ہے خلافی مزاج باتوں کا ایک جنگل ہے اس میں داخل ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ رد عمل کا شکار ہو جائے تو گھر میں اگر آپ بچوں کو بنائیں گے اس طرح سے کہ ناز برداری کریں گے ان کی ان کی لات پیار کریں گے تو تو سماج تو لات پیار کرنے والا ہے نہیں تو جب سماج میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا ہر ایک سے نفرت کریں گے وہ سمجھیں گے کہ میرے ماباب تو اب اسے محبت کرتے تھے سماج کو اسے محبت نہیں ہے حالانکہ یہ ایک غلط میار ہوگا غلط میار انہوں نے گا لات پیار کے میار سمجھل دیا محبت کا حالانکہ محبت کا میار لات پیار نہیں ہے محبت کا میار یہ ہے کہ آدمی اچھا انسان ہو اچھا عمل کرے تو یہ ایک ہی حدیث میں ساری بات مل جاتی ہے کہ والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے سب سے اچھا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تعلیم دیں ان کی اچھی تربیت کریں ان کو اچھا انسان بنائیں اچھا انسان کا مطلب کیا ہے اچھا انسان بننے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے یعنی دو میار اس میں بتائے گئے کہ جب آپ سماج میں داخل ہوں تو آپ یا تو دینے والے بن کر آئے ہوں یا کم از کم مسئلہ نہ کریئٹ کریں یعنی یا تو آپ گور پرسن ہو سماج کا یا آپ نو پرابلم پرسن ہو اپنے سوسائیٹی میں یہ ہے میار تو اس سماج کو انسان چاہیئے اور وہ انسان کا جو کارخانہ ہے وہ گھر ہے گھر وہ کارخانہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں اور پھر وہ سماج کو سپلائی کیا آتے ہیں اور گارجین جو ہیں جو ماں باپ ہیں وہ گیا انچارج ہیں اس نظام کے یہ جو نظام فطرت نے منایا ہے کہ ہر گھر وہ فیکٹری ہو جہاں انسان تیار کیے جائیں اور وہاں تیار ہو کر کے وہ سماج میں پہنچیں تو اس فیکٹری کا انچارج کون ہے اس کے انچارج پیرنٹس ہیں ماں باپ ہیں والدین ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھیں تو مستقبل میں جب میرا بچہ جائے گا سماج کے اندر سوسائیٹی کے اندر تو کس طرح سے وہ وہاں پہ کامیاب ہوگا کس طرح سے وہ ایکسپٹیبل ہوگا لوگوں کے لیے کس طرح لوگوں کے لیے وہ فائدہ پہنچانے والد ثابت ہوگا تو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اسلام میں پاسٹیو تھنکنگ کی پاسٹیو تھنکنگ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ سے کہ میں کوئی بہت ہی ایک ایک خاص بات بتا دیئے مجھے جس سے پوری زندگی میں میری کور ہو جائے پوری زندگی میں اس کو میں اپلائی کر سکوں تو آپ نے فرمایا کہ لا تغذب غصہ نہ کرو تو غصہ نہ کرو کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ہے کہ پاسٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے تمہارے اندر تمہیں پاسٹیوٹی میں جینا چاہیے نہ کہ نیگٹیوٹی میں یعنی منفی سوچ میں نہ جیو بلکہ مصبت سوچ میں جیو کہ اگر دنیا کے طرف سے تم کو استعال دلایا جائے تم کو ناخرگوار تجربہ ہو تم کو ٹھیز لگائے تب بھی تم اپنی پاسٹیوٹی کو نکھو تب بھی تم پاسٹیو بیہیوئر تمہارا باقی رہے ایسا انسان چاہیے سماج کو سماج کو وہ انسان چاہیے جو پورے معنوں میں پاسٹیو انسان ہو یہ تو کیا ہوگا لوگ ریائٹ کریں گے رد عمل کریں گے بڑھ کریں گے اور پھر پورا سماج جو ہے اس میں نفرت آ جائے گی انٹالرنس آ جائے گا اور کانفلکٹ ہوگا لرائی ہوگی اور ایک جنگل بن جائے گا سماج تشدد کا یہ ہے جمداری واردین کی واردین کی جمداری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا چاہ کپڑا پنا دیں ان کو اچھا سامان دے دیں اور ان کو ناظر نحمد کے ساتھ پا لیں یہ جمداری نہیں ہے اصلا جمداری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائیں صحیح سوچ والا انسان صحیح اخلاق والا انسان صحیح بڑھتا والا انسان یعنی کہ سوسائیٹی کا اچھا ممبر کیونکہ خاندان سے انسان بن کر کے جاتا ہے کہاں سوسائیٹی میں جاتا ہے تو یہ ہے انسان کا یہ ہے اسلام کی تعلیم یعنی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے کو اس بات کا انچار سمجھیں کہ انہیں اچھا انسان سپلائی کرنا ہے سماج کے لئے سوسائیٹی